ملک میں مضبط کرونا کیسز کی شرح پونے نو فیصد سے زیادہ ہو گئی چوبیس گھنٹے میں باس سٹھ افراد انتقال کر گئے پانچ ہزار چھبیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے وفاق کی تنقید پر سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور گاڑی میں دو سے زائد افراد کے بیٹھنے پر پابندی ختم پبلک ٹرانسپورٹ کو ویکسینیشن سینٹر تک جانے کی اجازت ریسٹورنٹس دودھ کے دکانوں اور بیکری پر پابندی اٹھا لی گئی سندھ حکومت کے اس وقت کے جو فیصلے ہیں ان سے ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اگر سندھ حکومت انسی او سی کے فیصلوں کے خلاف وفاقی حکومت کی داریکشنز کے خلاف جا کر انڈسٹری بند کر دیتی ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچے گا نہ ہی کراچی میں کرفیو جیسی سیچویشن ہونی چاہیے نہ ہی انڈسٹری کو بند کرنا چاہیے وفاقی حکومت کا سندھ کے فیصلوں پر تشویش کا اظہار پواہ چاہدری کا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے سنت پوری کھولنے کا مطالبہ بولے معیشت اوپر جا رہی ہے ایسے میں لوگ ڈاؤن کیسے ہو سکتا ہے اسد عمر نے کہا فیصلوں میں جزوی تبدیلی خوش آئین ہے مگر مزید ترمیم کی ضرورت ہے امید ظاہر کر دی کہ آج انسیو سی شلاس میں سندھ حکومت سے تمام معاملات پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی گورنر سنت کا لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ وزیراعالہ سنت کو ناکام قرار دے دیا لوگ ڈاؤن کی اوپر دوبارہ میری بزارش ہے کہ نظر سانی کریں ایسو پیس کو پر بوکس کریں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن سے کرکیو لائک لوگ ڈاؤن سے جناب کریں یہ صوبہ کوئی اکیلا فیصلہ کر لیتا ہے نہ کریں ایسے فیصلے لوگ ڈاؤن سے ان لوگ کی خواہش ہوتی ہے جو چار دن پاس دن کی چھٹیوں میں امریکہ چلے جاتے ہیں بچوں پر لی خدانہ خاستہ خدانہ خاستہ کراچی میں بھارت والا سیچوئیشن سامنے آتا ہے تو آپ میری گواہ ہو کہ عمران خان اور اس قسم کی وزیر ذمہ دار ہوں گے میں ان کو پکروں گا آپ بھی ان کو پکروں گا صورتحال بھارت جیسی ہوئی تو ذمہ دار وزیر آزم ہوں گے بلاول بھٹو نے لوگ ڈاؤن کا دفاع کیا تنقید کا جواب دیا بولے کرونا کے معاملے پر بھی وفاقی حکومت سیاست کر رہی ہے خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں پنجاب میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا کراچی میں وبا میں تیزی آئی تو لوگ ڈاؤن پر تنقید کیوں کر رہے ہیں کراچی میں لگ ڈاؤن کے پہلے دن ویکسیڈیشن کے لیے ایکسپو سینٹر سمیت ہر جگہ عوام کا سیلا بومنڈ آیا گھنٹوں بعد بھی نمبر نہ آنے پر شہری بھی پھر گئے ہال کے شیشے توڑ دیئے سیول اسپطال میں شدید بدنظمی لوگ ڈھکم پیل کرتے رہے خواتین نے جنگلے پھلانگ لیے ایڈیشنل ایم ایس رشت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے شہری کہتے ہیں ویکسیڈیشن پر اسرار کرنے والی زندہ حکومت انتظامات تو بہتر بنائے میرا نمبر آیا چار پانچ گھنٹے بعد صبح سات بجے دے یہاں کوئی نمبر نہیں لگ رہا ہے ایسے آپ کھڑے کھڑے ہو کے واپسی آ جاؤ کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ خود کہہ رہے کہ رشنی کرو یہ نہیں کرو وہ کرو مارکیٹ کلو ہوتے رش ہو جاتے یہ رشنی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے امات ہمارے کو بلک میل کر رہی ہے بیچ سی میں بند کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس وجہ سے ہمارے کانا پڑا صبح سات بجے کے کھڑے لینے بہت لمبی ہیں کراچی کے علاقے بہدر آباد میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی بلڈنگ کی چھت پر شادی کی تقریب اسسسٹنٹ کمیشنر نے پولیس اور رینجرز کے ہمراہ چھاپا مار کر دو افراد کو گرفتار کر لیا نیو ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج حکومت نے پیٹرل ایک روپیہ اکتر پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا نئی قیمت ایک سو ادنیس روپیہ اسی پیسے مٹی کا تیل پیتیس پیسے مہنگا قیمت ستاسی روپیہ انہ چاس پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل پرانی قیمت پر ہی ملے گا قیمت ایک سو سولہ روپیہ ترپن پیسے ہے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان آج سپہر تین وجہ براہ راست عوام کے سوالوں کے جواب دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور اپوزیشن پالمان کے اندر اور پالمان کے باہر کرنے کو تیار ہے جیسے ہی پاکی اپوزیشن ایک پیج پہ آ جاکے ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا ہے تو ان کا حکومت چلا گیا اور نیا الیکشنز تو پھر ہونا ہی ہونا ہے پی ڈی ایم کے پاس حکومت کے خلاف کوئی پلان نہیں مل جائیں تو پنجاب سے بزدار اور وفاق سے امران سرکار ہٹا سکتے ہیں بلاول بھٹو نے پھر اپوزیشن جماعتوں کو مشورہ دے دیا جی آلے چیئرمن نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا الزام بھی دہرا دیا بولے تبدیلی کا اصل چہرہ تباہی اور بے روزگاری ہے امران خان ناجائز طریقے سے وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھے ہیں ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں انہیں قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ایک متبادل جماعت ہے جو ان کی داد رسی کر سکتی ہے سندھ تبدیلی چاہتا ہے تبدیلی ہم لائیں گے تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے گھر پر نظر جمالی شام عمود قریشی کہتے ہیں وزیر آزم کی سبرائی میں کمیچی نے کام کرنا شروع کر دیا عوام کو قائل کریں گے ان کے پاس متبادل جماعت موجود ہے گلگت بلدستان میں بارش لینڈ سلائڈنگ اور گلیشئر پھگھلنے سے تباہی دو روز سے بند شارہ قرقرم چھوٹی گاڑیوں کے لئے کھول دی گئی آزاد کشمیر میں شارہ نیلم کوہوڑی کے مقام پر بند جھنگ میں تریموں کے مقام پر دریائے چناب میں سلابی صورتحال درجنوں بستیاں زیرعاب فصلیں خراب سلابی ریلہ حفاظتی بند کے قریب پہنچ گیا راجنپور میں انڈس ہائیوے پر مسافر وین میں آگ بھڑکوٹھی پانچ اپراہ جلس کر جانبھاگ زخمی بننے والوں میں تین بچے اور دخواتین شامل خطرناک طریقے سے گاڑی چلاوگے تو بچ نہیں پاؤگے موٹروے پولیس کے انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم نے کام شروع کر دیا ایم تھری پر لگے کیمروں کی مدد سے ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر تصویر کھینچ لی جائے گی پیٹرولنگ افسران کو بھیج دی جائے گی اگلے مقام پر جرمانے کی رسید تھما دی جائے گی کراچی بندرگاہ پر چینی سے لدھا ٹرلر سمندر میں جاگرہ ساس سو اسی بوریاں سمندر پرد ہو گئیں جائے ورنے چھلانگ لگا کر جان بچائی کپٹی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی میرا نام محمد درشد ہے اور میں ریائشی ہوں گشکوری ٹاؤن کا گشکوری ٹاؤن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا جو کہ حکومت کی طرف سے بورنگ تو لگا دی گئی ہے لیکن پائپ اور جو ٹرانسفارمر ہے اس کے لیے ابھی تک کچھ اقدامات بھی نہیں کیے گئے کچھرے کے ڈھیر سڑکوں کا برا حال کوئٹہ کا گشکوری ٹاؤن بن گیا مسائلستان بجلی کی طبیل لوڈ شیڈنگ سے علاقہ مکین پریشان پینے کے لیے پانی تک نہیں دستیار مودی سرکار کی کشمیر پریمیر لیگ کو سبوتاش کر رکھی کوشش ہیں ہرشل گفز نے سازش بے نکاب کر دی ساؤت افریکن کرکٹر نے بتایا دباؤ ڈال کر انہیں شرکت سے روکنے کی کوشش کی گئی تھمکی دی گئی آئندہ بھارت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا بھارتی کرکٹ بورٹ کا کھیل میں سیاسی ایجنڈا لانا غیر ضروری ہے پی سی بی کا شدید ردیعمل بھارتی بورٹ کا طرز مکمل ناقابل قبول کران معاملے کو انٹرنیشنل کریٹر کانسل میں اٹھانے کا اعلان